سلام علیکم چینل فلاسٹری آف ایڈوکیشن میں خوش آمدید آج کے ہماری ویڈیو انگلیش فوکابلیری کے حوالے سے ہے اس میں ہم انگلیش کی کچھ امپورٹنٹ ورڈز جو کہ اس سب کا پیپرز میں ایف پی ایسی پی پی ایسی اور دوسرے اگزامز جو انہوں میں آ چکے ہیں ان کو ریڈ اوٹ کریں گے اس میں ان کے انگلیش میں میننگ اور ساتھ ان کے اردو میننگ اور سینو نائم جو بنتا ہوگا وہ بھی بتائیں گے تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح تیار ہو جائیں اور وقابلری کا مسئلہ امتیانات کے نکتہ نظر سے سال ہو جائے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ وہ کوسٹن ہیں ورڈز ہیں جو کہ بہت سے پیپرز میں آ چکے ہیں اور جو لوگ پیپر دیتے رہتے ہیں ان کو انداز ہوگا کہ یہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں خاص طور پر فیڈرل پبلک سرویس کمیشن اور پی پی ایسی میں جو آج کل تسیل دار یا نئے تسیل دار کی سیٹ آئی ہوئی ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے فرسٹ وارڈز بیسیچ بیسیچ انگلیش مطلب اس کا بنتا ہے تو آسک سمتھنگ ان این ایکسیس وی تو بیگ فار سمتھنگ اور اس کا اردو اردو مینک بنتا ہے درخواست کرنا بیسیچ مطلب درخواست کرنا سیکنڈ پیسٹن ہے ہائیلی سکیلٹ پرسن کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں ماہر چاکس نمبر تھرڈ ولنرابل انگلیش میننگ ویک اینڈ ایزلی ہارٹ فیزیکلی اور ایموشنلی ولنرابل اردو میننگ حساس جس کو بیماری وغیرہ کا زیادہ خطر ہو جس کو کسی چیز کے بیماری وغیرہ کا لگنے کا زیادہ خطرہ ہو تو ہم کہتے ہیں وہ اس چیز کا ولنرابل ہے نیکسٹ ہے ایمپلور تو آسک سامون ان این ایکشیس وی تو بیگ فار سامتنگ یہ پیچھے ہم نے جو لفظ پڑھا ہے بیسیچ یہ اس کا سینو نائم ہے ایمپلور اور بیسیچ یہ دونوں سینو نائم ہیں اور ان دونوں کا مطلب ہے ترخواست کرنا ایمپلور اور بیسیچ جو ہے یہ آپس میں سینو نائم ہے نیکسٹ ہے فریجل اس کا مطلب ہوتا ہے ایزلی بروکن جس کو آسانی کے ساتھ توڑا جا سکے اور اس کے لئے ارتو میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے نازک نیکسٹ فریجل ایکانومک آر وان و سپینڈ وید کیا وہ لوگ جو بڑی احتیاط کے ساتھ پیسہ خرچ کرتے ہیں کفیت شعار اس کے لئے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نیکسٹ ہے یویری ہائی انٹریسٹ ریٹ بہت زیادہ شرح سود اس کے لئے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے پارسی مونی ایکسٹریملی آن ویلنگ ٹو سپینڈ منی وہ شخص جو پیسہ لگانا گناہ ساویتا ہو کنجوس شخص روینیس ایکسٹریملی ہنگری بہت زیادہ بھوک شخص جو اس کے لئے یہ بولا جاتا ہے لفظ روینیس بہت زیادہ بھوک ایکسٹریملی ہنگری سٹاروینگ ایکسٹریملی ہنگری روینیس کا سینو نائم ہے سٹاروینگ اور اس کا مطلب بھی ہے بہت زیادہ بھوکا یہ دونوں ورڈ جو ہیں ہم نے پہلے پڑھا ہے روینیس اس کا مطلب بھی یہی ہے اور سٹاروینگ کا مطلب بھی یہی ہے یہ دونوں آپس میں سینو نائم ہے نیکسٹ ہے کیکو فونی مکچر آف لاؤڈ ان پلیزنٹ ساؤنڈ کیکو فونی اردو مینن شور یا پد مزہ آبازیں شور شرابہ یا ناکوش گبار آبازیں جو ہوتی ہیں ان کے لئے یہ بات یوز ہوتا ہے ویلی فائی تو سی سمتھنگ نیگٹیو اپاوٹ ان ارڈر تو ڈیمینج ریپوٹیشن کسی شخص کے بارے میں ایسا ہی بات کرنا جس سے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو بدنام کرنے کی کوشش کرنا اس کو اس کے لئے وارڈیوز کیا جاتا ہے ویلی فائی نیکسٹ ایڈم ریٹ آوٹلائن آ بریف آورویو ایڈم ریٹ کا مطلب ہوتا ہے آوٹلائن یا آ بریف آورویو اس کو ارتوبہ ہے اس کے لئے ہم جو وارڈیوز کر سکتے ہیں وہ ہے مختصر جائزہ ایڈم ریٹ بریف آورویو یا مختصر جائزہ نیکسٹ ہے ایوفونی پلیسین ساؤن لاویبل ساؤن یا خوشگوار آوازوں کے لئے یہ لفظ یوز ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا اینڈو نائم آ چکا ہے وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کیکو فنی یہ ہے بدمزہ آوازیں اور ایوفونی ہے خوشگوار آوازیں نیکسٹ وارڈیو انوائیٹی ایٹرڈ فیلنگ 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 آف ایٹرڈ انٹونایم فرینڈشپ فرینڈشپ کا اور خلافز ہے انوائیٹی اور اس کے یہ اردو میں وارڈیوز ہوتا ہے دشمنی سلینڈر آفال سٹیٹمنٹ انٹینڈیڈ ٹو ڈیمیج ریپوٹیشن جو تھا الزام لگانا اس کے لئے وارڈیوز ہوگا ملائن ٹو سی سمتھنگ نیگیٹیو اباؤوٹ سامون ان آرڈر ٹو ڈیمیج ریپوٹیشن کسی شخص کے خلاف کوئی بات کرنا اس کی ریپیوٹ کو خراب کرنے کے لئے اس کے لئے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے ملائن اور اس کا سینو نائم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ویلی فائی اس کا سینو نائم ہے مردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بدنام کرنا نیکسٹ وارڈ اس کیلئے مردو لفظ استعمال کریں گے کیڈ آور مینن لاش کیڈ آور لاش ورائشیس سامون وواند لات افرمیشن نولیج اور ایت لات افرمیشن ندیدہ پوکا شخص جس کو کسی چیز کی پھرسو بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی یا بہت زیادہ کھانا کھانے کی کسی چیز کی حاصل کرنے کی کرس کارس تیڈ یومن بڈی یہ اس کا سینو نائم بھی پہلے ہم پڑ چکے ہیں اس کا سینو نائم نے پڑا ہے کیڈ آور لاش اور کارس مطلب بھی لاش پزل اس کا سینو نائم وارڈ ہے ریڈل پزل کا سینو نائم ہوگا ریڈل اور اردو میں اس کے لئے جو لافظ جیوز ہوتا ہے وہ ہے محمہ پزل ریڈل اور اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں محمہ ویکیشیس وائولینٹ اور بروشل اس کے لئے لفظ جیوز ہوتا ہے اس کا سینو نائم ہے بروشل اور اردو میں اس کے لئے جو لافظ جیوز ہوگا وہ ہے ظالم یا شیطانی وینی ریڈ ایس کا مطلب ہے بہت زیادہ عقیدت ایمبارگو بین اون کمرشل اکٹیوٹی پابندی ایمبارگو مین پابندی نیکسٹ ہے ویریسٹی ٹروتھ فولنیس اور سچائی ویریسٹی میننگ ہوگا ٹروتھ فولنیس اور سچائی کے میننگ میں یہ استعمال ہوتا ہے ریویر بہت زیادہ عقیدت وینی ریٹ اس کا سینو نائم ہم نے پیچھے پڑا ہے وینی ریٹ اور ریویر یہ سینو نائم ہے اور اردو میں ان کے لئے جو لافظ یوز ہوتا ہے وہ ہے بہت زیادہ عقیدت شیڈولیٹی کیئر فولنیس ان وارک پیورنگ ایفورٹس ان وارک سینو نائم ہے ڈیلیجنس اور شیڈولیٹی سینو نائم ہے اور اردو میں اس کے لئے لافظ استعمال ہوگا ایتیاط کے ساتھ کوئی کام کرنا لارجس سکھی جنریس ان گیوک بنی اور اردو میں اس کا وارڈ ہوگا سکھی لساو ڈینائے انکار کرنا کیوپیڈنٹی سٹرونگ ڈیزائر فار مور ویلتھ پراپرٹی منی ہیرس یا لالچ کے محنوں میں استعمال ہوگا یہ لافظ بھی گریڈ کے محنوں میں استعمال ہوگا کیوپیڈنٹی میان گریڈ یا لالچ